چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے پہلے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے تنگ دستی کا عمل لے کے آئی ہوں بہت بابرکت بہت خوبصورت اور یقین مانے غیب سے خزانوں کا ایک حصول آپ کو میں آج بتانے لگی ہوں غیب سے رزق ملنے کا ایک لا جواب عمل بتاؤں گی وہ آپ کریں اور یہ عمل فرشتوں کی تسبیح میں سے ہے جو میرے رب کی حمد و سنا میں لگے ہوتے ہیں جو میرے رب کے لئے ہر وقت حمد و سنا کرتے ہیں اگر کوئی چاہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے مال و غنی کا حق دار بنے مال و غنی اللہ پاک اس کو عطا کریں اور وہ مالا مال ہو جائے اللہ پاک اس کو غیب کے خزانوں سے دے پناہ رزق کی دولت عطا کریں تو پھر یہ عملہ پلاسین کریں سورہ کوثر صرف تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اب پڑھنی کب ہے ایک کاغذ لیں صاف شفاف کاغذ لیں لائنوں والا کاغذ نہ لیں ہرے رنگ سے ہرے رنگ سے سورہ کوثر کو لکھ دیں ہرے رنگ سے سورہ کوثر کو لکھ کر اس کو شاپر یعنی لیمینیشن کر لیں اس کو کوئی پلاسٹک کور کر لیں اور اس کو اپنے گھر کے گیٹ پر جہاں پر بارش سے وہ بچی رہے یا اپنے گھر کے انٹر ہونے والے دروازے پہ لگا دیں اور اس کے سائے کے نیچے سے گزریں روزانہ اس کے سائے کے نیچے سے گزریں آپ یقین ماننے اتنا رزق کہ آپ کی سوچ ہے اور تین سے سات مرتبہ اگر آپ صرف تین مرتبہ پہلے آپ اپنا محور بنائیں اگر دل خوش ہو تو پھر سات مرتبہ پہ لائیں تو جب آپ اس دروازے کے نیچے سے نکلیں رزق کے لئے باہر نکلیں تو صرف تین مرتبہ اس کو پڑھ بھی لیں اگر پڑھ نہیں سکتے تو گزرتے ہو اس کو دیکھ ہی لیں اگر دیکھ نہیں سکتے تو اپنے دل میں ہی اس کو یاد کر لیں تو یقین مانے اس عمل کو کرنے سے اتنا اللہ پاک رزق عطا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرج کرتے بھی روگے صدقہ خیرات کرتے بھی روگے اتنا ہی اضافہ ہوتا رہے گا اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں بس آپ نے آپ اپنے مطلب کے زبان کو اپنے اخلاق کو اپنے نبی کے امتی ہیں اور اخلاق اتنے برے ہیں آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ آج کل نیٹ پہ کیا ہو رہا ہے ٹی ویوں پہ کیا ہو رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے آپ اپنے نبی کے امتی ہیں سب نے جواب دے دینا ہے تو آپ نے بھی تو دینا ہے آپ لوگ اپنا اخلاق اچھا بنائیں آپ اپنا رہنسین اچھا بنائیں اپنے نبی کو ناراض نہ کریں میرے پیارے بہن بھائیوں اپنے نبی کو ناراض نہ کریں انہوں نے اس دن کے لئے بلکل بھی اپنی امت کو نہیں دیکھنا آپ کو پتا ہے میرے نبی نے کبھی اپنی امت کو بددوانی دی میرے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری امت اتنی بری ہے میرے نبی نے کبھی نہیں کہا میری امت مجھے تکلیف دے گی وہ تو آس رسلم جب آس رسلم بیمار تھے بیماری کی حالت میں تھے نزا کا وقت تھا آس رسلم اللہ پاک سے فریاد کر رہے تھے فرشتے آتے تھے آس رسلم ان کا بھیتے تھے کہ میرے اللہ پاک کے پاس جاؤ اللہ پاک سے کہو میری امت کا کیا کریں گے آس رسلم ہمارے لئے دعا کرتے تھے تو اللہ پاک فرماتے تھے کہ آپ بے فکر رہے ہیں آپ اپنی امت کے لئے دعا کرتے ہیں آس رسلم نے کسی کے لئے دعا نہیں کی نہ اپنے بچوں کے لئے کی اپنی بیٹھیوں کے لئے کی اپنی آلولاد کے لئے کی آس رسلم نے ہمارے لئے دعا کی آج آس رسلم کے امت کی بیٹھییں کیا کر رہی ہیں جگہ جگہ ناچ رہی ہیں آج ماں باپ اتنے کمزور ہو گئے آج ماں باپ گھروں میں اتنے ظالم ہو گئے کیا وہ جواب دیں نہیں ہیں کیا وہ جواب دیں نہیں ہیں اللہ پاک نے فرمایا تصویر بنانا حرام ہے آج لوگ ویڈیو بناتے ہیں اپنے آن کے سامنے دکھاتے ہیں ویڈیو بنا خدا کا خوف کریں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ابھی تو اللہ پاک نے پتہ نہیں کس کی دعاوں سے یہ کرونا وائرس کو واپس لے لیا نہیں تو یہ کافی بڑا عذاب تھا اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں بہنوں کو بھائیوں کے غیرتی ختم ہو گئی باپ کے سروں کے سائے ختم ہو گئے میرے پیارے بہن بھائیو خسارہ ہے خسارہ ہے ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں اپنے اپنے گھر کو بچاؤ اپنے گھر کو بچاؤ آج طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں کتنی ہر گھر میں ہر کسی بچی کو طلاق ہے کتنا مسئلہ خراب ہے روتے ہیں کبھی اپنے اوپر بھی غور کریں اپنے عمالوں کے اوپر بھی غور کریں یہ سب کیوں ہو رہا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں یہ تمام ویڈیو مدرسہ ہے فاطمہ تو زہرہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے تو آپ اس بات کو سمجھیں ہماری ویڈیو کو آگے تک پھلائیں تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑا اس چیز کا اثر ہو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خویرہ اللہ خویرہ